موسیقی 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 ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے number of attempts آپ چینج کرنا جاتے ہیں تو یہ ساری settings میں جا کے editing آپ کیسے کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس لئے پہ login کرنا ہے اس subject میں جانا ہے جس subject میں آپ نے قویز رکھا ہوا ہے اس کے بعد turns editing on کرنی ہے اس کے بعد scroll down کریں گے جس week میں آپ نے قویز رکھا گیا آپ نے اُتر جانا ہے اس کے بعد اس قویز پہ edit پہ کلک کریں گے اور edit settings پہ کلک کریں گے اس کے بعد collapse all کریں گے اور scroll down کر کے dates میں چلے جائیں گے timing تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر قویز کی date change کرنی ہے کسی اور دن قویز رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کی dates change کر دیں گے آپ اس کی timing change کرنا چاہتے ہیں تو آپ timing میں اپنے اس حساب سے time add کر دیں گے کہ آپ for example 8 بجے کی وجہ 9 بجے کوئی start کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وہاں سے جا کے change کر سکتے ہیں آپ نے قویز کا time کتنا رکھنا ہے وہ change کرنا چاہتے ہیں 30 minutes کی جگہ 20 minutes رکھنا چاہتے ہیں یہ change نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اہم جیز ہے اکثر students کا یہ issue آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم نے attempt تو کر دیا لیکن ہماری complete فائز نہیں upload ہوئی ہیں یا پھر اس طرح کر کے کوئی issue آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو attempts change کرنی پڑیں گی number of attempts آپ نے کتنی allow کی ہوئی ہیں اگر آپ نے ایک رکھی ہوئی ہے تو وہ just one time quiz attempt کر سکتا ہے submit کروا سکتا ہے اس کے بعد چین نہیں کر سکتا اگر آپ number of attempts two کر دیں گے تو وہ دو دفعہ اپنا quiz اگر ایک دفعہ وہ attempt کر بھی چکا ہے تو still again وہ changes اس میں کر سکتا ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ number of attempts کتنی رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ scroll down کریں تو save changes کی option آپ کے پاس آپ نے وہاں سے save changes پہ click کرنا ہے تو آپ کا جو record ہے وہ save ہو جائے گا quiz کی rescheduling ہو جائے گی آپ کی موسیقی